بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کاشان ہے بصیرت یوٹیوب چینل پہ کتاب علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک جس کے مولک آیت اللہ سید محمد قاظم خزبینی ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے پارٹ نمبر 30 اور جس میں ہیڈنگ ہے بسر بن ابی ارتات کی غارت گری اور یہ پیج نمبر 430 پہ ہے آئیے مل کر ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں لکھا ہے کہ جب تحکیم کے بعد معاویہ کے قدم مضبوطی سے جم گئے تو اس نے اپنا دائرہ سلطنت بسی کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کے مقبوضہ شہروں پر قبضہ جمانے کی تدبیریں شروع کر دیں اور مختلف علاقوں میں اپنی فوجیں بھیج دیں تاکہ وہ جبرن جبرو تشدد سے اس کے لیے بیعت حاصل کریں پیج فور 31 چنانچہ اس نے بسر بن ابی ارتات کو حجاز روانہ کیا جس نے حجاز سے یمن تک تباہی کی داستان رقم کی اور تیس ہزار بے گناہ افراد کا قتل عام کیا اس سنگدل نے قبیلوں کے قبیلے زندہ جلائے اور معصوم بچوں کو قتل کیا یہاں تک کہ عبید اللہ بن عباس والی یمن کے دو کمسن بچوں قسم قاف سیمیم اور عبد الرحمن کو ان کی ماں ہوئیریہ بنت خالد کے سامنے زباہ کیا بچوں کی ماں یام حج میں اپنے بچوں کے مرسیے پڑتی تھی اب امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کو غیرت دلائی آخر جاریہ بن قدامہ نے آپ علیہ السلام کی آواز پر لب بیک کہی اور دو ہزار کے لشکر کے ساتھ اس کے تاقم میں روانہ ہوئے اور اس کا پیچھا کر کے اسے امیر المومنین علیہ السلام کے مقبوضات سے نکال باہر کیا اس موقع پر امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا ترجمہ انورٹڈ کومہ یہ عالم ہے اس کوفے کا جس کا بندوبست میرے ہاتھ میں ہے کہ اے شہر کوفہ اگر تیرا یہی عالم رہا تو تجھ میں آندھیاں چلتی رہیں خدا تجھے غارت کرے پھر آپ نے شائر کا یہ شیر بطور تمثیل پڑھا کہ اے عمرو تیرے اچھے باپ کی قسم مجھے تو اس برطن سے تھوڑی سی چکنا ہٹھی مجھے تو اس برطن سے تھوڑی سی چکنا ہٹھی ملی ہے مجھے خبر ملی ہے کہ بصر یمن بصر یمن پر چھا گیا ہے بخدا میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ انقریب تم سے سلطنت و دولت چھین لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے باطل پر متحد ہیں اور تم حق پر پراغندہ ہو تم عمر حق میں اپنے امام علیہ السلام کے نافرمان ہو وہ باطل بھی وہ باطل میں بھی اپنے امام علیہ السلام کے متی اور فرمابردار ہیں وہ اپنے ساتھی کے ساتھ امانداری کے فرض کو پورا کرتے ہیں اور تم خیانت کرنے سے نہیں چوکتے وہ اپنے شہروں میں امن بحال رکھتے ہیں اور تم اپنے شہروں میں شورشیں بپا کرتے ہو میں اگر تم سے تم میں سے کسی کو لکری کے ایک پیالے کا امین بناوں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ کر لے جائے گا پیش فور تھرٹی دو اے اللہ وہ مجھ سے تنگ دل ہو چکے ہیں اور میں ان سے وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں اور میں ان سے مجھے ان کے بدلے اچھے لوگ عطا کر اور میرے عوض انہیں بڑا حاکم دے خدایا ان کے دلوں کو اس طرح سے پگلا دے کہ جس طرح سے نمک پانی میں گھل جاتا ہے خدا کی قصہ میں اس چیز کو دوست رکھتا ہوں کہ تمہارے بجائے میرے پاس بنی فراس بن غنم کے صرف ایک ہزار سوار ہوتے جن کا وصف شاہر نے یہ بیان کیا ہے اگر تم کسی موقع پر انہیں پکارو تو تمہارے پاس ایسے سوار پہنچیں گے جو تیزی تیز روی میں گرمیوں کے عبر کے مانند ہیں انورٹڈ کاما کلوز اس کے بعد حضرت ممبر سے نیچے اتر آئے اب اگلی ہیڈنگ ہے تیسری غارت ہم نے اس سے پہلے دو پڑھ لی ہے پہلی جو پڑھی تھی اس میں لکھا ہوتا ہے پہلی غارت لیکن دوسرے میں ہیڈنگ یہاں نظر نہیں آئی ہمیں میرے خیال ہے بسر بن ابھی ارتاد جو غارت گری ہے جی یہ غارت گری ہم نے دوسری پڑھ لی تھی اور اب تیسری پڑھنے جا رہے ہیں اس ہیڈنگ کے ساتھ لکھا ہے ابن ابھی الحدیت لکھتے ہیں کہ معاویہ نے ابو حریرہ اور نومان بن بشیر انساری کو امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ تم میری طرف سے علی علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ عثمان رضی اللہ کے قاتل ہمارے حوالے کر دیں اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہے معاویہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اس کی پیش کش کو مسترد کر دیں گے اور یہ دونوں افراد واپس آ کر لوگوں میں یہ گواہی دیں گے کہ علی علیہ السلام خود ہی مسالحت نہیں چاہتے یہ دونوں افراد امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس آئے اور ابو حریرہ نے یہ کہا ابو الحسن خدا نے آپ کو اسلام میں بڑا شرف اور فضیلت دی ہے آپ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عم ہیں ہمیں معاویہ نے آپ علیہ السلام کے پاس بیجا ہے اور وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ عثمان رضی اللہ کے قاتل ان کے حوالے کر دیں گے اس کے بعد وہ آپ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کرے گا نومان بن بشیر نے بھی وہی باتیں کی جو کہ ابو حریرہ نے کی تھی پیج فور تھرٹی تھری امیر المومنین علی علیہ السلام نے نومان سے فرمایا نومان مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمام انسال میں سے تم زیادہ ہدایتی آفتہ ہو تمہاری قوم میں ہدایت والے افراد نہیں ہیں تین یا چار افراد کے علاوہ تمام انسار میری حمایتی میرے حمایتی ہیں مگر تم معاویہ کے سفیر بنے ہوئے ہو کیا یہ بات تمہیں زیب دیتی ہے نومان نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں شام سے نکل کر آپ علیہ السلام کے پاس آنا چاہتا تھا سو اسی بہانے میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا ہوں اس کے بعد ابو حریرہ شام چلا گیا اور نومان نے حضرت کے پاس رہائش اختیار کی پھر چند دنوں بعد وہ بھاگ کر شام کی طرف روانہ ہو گیا جب وہ این این التمر یعنی این یہ نون الفلام تے میمرے کہ قریب سے گزر رہا تھا تو وہاں کے عامل مالک بن قعب ارجی نے اسے پکڑ لیا اور اسے زندان بھیجنے کا فیصلہ کیا نومان بن مشیر نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے میں تو بس ایک قاصد ہوں میں پیغام پہنچا کر اپنے دوست کے پاس واپس جا رہا ہوں مالک نے اسے زندان میں ڈال دیا اور کہا کہ میں تیرے متعلق امیر المومنین علیہ السلام کو لکھوں گا کہ وہاں سے جو حکم حکم آئے گا میں اس پر حکم آئے گا میں اس پر عمل کروں گا نومان نے اسے واسطے دیئے کہ میرے متعلق امیر المومنین علیہ السلام کو کچھ نہ لکھیں ادھر این این التمر شہر ہی میں قرطہ قافرے توہے قرطہ بن قعب انساری کا کاتب کے عہدے پر فائز تھا اور اس علاقے کا تمام اخراج اس کے پاس جمع ہوتا تھا نومان نے اس کی منت کی اور کہا کہ آپ علیہ السلام میرے ہی ہم قبیلہ ہیں لہٰذا آپ ہی میری جان چھڑائیں قاتب نے مالک کے پاس اپنے مجرم رشتدار کی سفارش کی اور اسے آزادی دلائی مالک نے کہا کہ میں تجھے رہا کر رہا ہوں اور تجھے ایک شب و روز کی محلت دیتا ہوں اگر اس عرصے کے بعد بھی تو اس علاقے میں نظر آیا تو میں تیری گردن اتار دوں گا یہ مالک کی قید سے رہا ہو ہوا اور گرتا پرتا شام پہنچ گیا اور معاویہ کو حالات سے آگاہ کیا چند دن گزرنے کے بعد معاویہ نے کہا کہ میں ایک فوجی دستفرات کے کنارے بھیجنا چاہتا ہوں جو علیہ السلام کے مقبوزات میں جا کر لوٹ مار کرے اور ہمارے مخالفین کو قتل کر کے پھر سے پھر جلد واپس شام لوٹ آئے پیج فور تھرٹی فور نومان بن بشیر انساری نے کہا کہ اس کام کے لیے میں حاضر ہوں معاویہ نے دو ہزار کا گھر سوار دستہ تیار کیا اور نومان کی قیادت میں اسے روانہ کیا نومان فرات کا کنارہ لے کر شام سے روانہ ہوا اور این اتمر این اتمر تیمیمرے کا رخ کیا اگلے پیرگراف میں مالک کے پاس پہلے ہی ایک پہلے ایک ہزار گھر سواروں کا دستہ موجود تھا لیکن اس نے دار لکومت کوفے کو خطرے میں پا کر نو سو سوار کوفہ روانہ کر دیئے جب نومان لشکر لے کر آیا تو اس وقت مالک کے پاس صرف ایک سو سوار موجود تھے جن کے ذریعے سے این اتمر کی حفاظت ممکن نہیں تھی مالک نے حضرت علی علیہ السلام کو خط بھیجا کہ نومان بن بشیر ہم پر دو ہزار افراد کے ساتھ حملہ آور ہونے والا ہے لہٰذا آپ فوجی کمک روانہ کریں تاکہ شہر اور اہل شہر کا دفاع کیا جا سکے امیر المومنین علی علیہ السلام نے کوفے میں خط بہ دیا لیکن کوئی بھی جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوا پھر آپ علیہ السلام نے شہر کے معززین کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام کریں لیکن کسی بھی اس مرحلے پر کوئی مصبت جواب نہ دیا بڑی مشکل سے تین سو افراد کا ایک دستہ تیار ہوا لیکن دشمنوں نے ان کے آنے سے پہلے پورے علاقے کو تباہ ورباد کر دیا تھا اور ویرانی کی داستانیں چھوڑ کر واپس جا چکا تھا تو یوں ہم نے یہ چپٹر مکمل کر لیا اب ہم پیج نمبر فور تھرٹی فائف پہ آگے ہیں جہاں پر نیا چپٹر ہے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے خطوط اور خطبات کے آئینے میں تو اس چپٹر میں مولا علی کے خطوط اور خطبات کے حوالے سے ذکر ہوگا آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں ارشاد خدابندی ہے سورہ قیامت آیت نمبر چودہ کہ انسان اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے نیچے لکھا ہے کہ برادران عزیز گزشتہ صفحات میں ہم نے امیر المومنین علی علیہ السلام کا کچھ ایسا کلام آپ کے گوشت گزار کیا جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے فضائل و مناقب اور خصائص کا تذکرہ کیا تھا اور آج ہم آپ کے سامنے حضرت علیہ السلام کا ایک خطبہ پیش کریں گے جو کہ آپ علیہ السلام کے فضائل و فوازل خصائص اور مکارم اخلاق پر مشتمل ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کا وہ خطبہ بھی آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کریں گے جو کہ آپ علیہ السلام کے اس وقت کے والی بسرا عثمان بن حنیف کے نام تحریر کیا تھا یہ خط آپ علیہ السلام کے مشہور معروف خطوط میں سے ہے یہ اس ہستی کا لکھا ہوا خط ہے جو کہ نصف کررہ ارز کا بلا شریک بلا شرکت غیرے کا مالک تھا اور لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اس کے لبوں پر منحصر تھا اور سونا چاندی سے بھرے ہوئے بیت المال کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں تھی ان تمام تر امکانات کے باوجود انہوں نے اپنے لیے خوشک ترین زندگی کا انتخاب کیا تھا اور وہ زندگی اتنی خوشک تھی جسے کوئی بھی شخص اپنانے پر آمادہ نہیں ہے آپ کسی بھی شخص کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ علیہ السلام کی اور امیر المومنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی زہدانہ زندگی کے درمیان واضح فرق دکھائی دے گا آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کے چند خدبات سناتے ہیں پھر حضرت کا وہ مشہور زمانہ خط آپ کو پڑھ کر سنائیں گے پیج نمبر فور تھرٹی سکس اس میں ابتدائے آفرینش زمین و آسمان اور پیدائش آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے تمام حمد و صلی اللہ کے لیے ہے جس کی مدھا تک بولنے والوں کی رسائی نہیں جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ بلند پرواز حمتیں اسے پاس سکتی ہیں نہ اقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تحت تک پہنچ سکتی ہیں اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لائے جا سکے نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اپنی رحمت سے ہواوں کو چلایا تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی اور دنیا کی ابتدا اس کی معرفت ہے کمال معرفت اس کی تصدیق ہے کمال تصدیق توحید ہے کمال توحید تنزیہ ہے تین انزے یہ ہے تنزیہ وہ اخلاص ہے اور کمال تنزیہ وہ اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر سے اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے کے علاوہ کوئی چیز ہے لہٰذا جس نے ذاتِ الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لئے جز بنا ڈالا اور جو اس کے لئے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی اور جس نے اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے زمن میں فرض کر لیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لی وہ ہے ہوا نہیں موجود ہے مگر ادم سے وجود میں نہیں آیا پیج ورد فور تھرٹی سیون وہ ہر شے کے ساتھ ہے نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیدہ ہے نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ غافل ہے لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی کہ وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ معنوس ہو اور اسے کھو کر پریشان کھو کر پریشان ہو جائے اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی جلانی کے اور بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پڑی پڑی ہو اور بغیر کسی حرکت کے جس سے اس نے پیدا کیا ہو اور بغیر کسی ولولے اور جوش کے جس سے وہ بے تاب ہوا ہو ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے سے بے جوڑ چیزوں میں توازن وہ ہم آہنگی پیدا کی ہر چیز کو جدہ گانا طبیعت و مزاج کا حامل بنایا اور طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا ان کی حدود نہایت حدود نہایت پر آہاتہ کیے ہوئے تھا اور ان کے نفوس و آزا کو پہچانتا تھا پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضاء وسی اطراف و اکناف اور خلا کی وسطیں خلق کی اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں توفانی اور بہر زخار کی موجیں تہبتے تھیں اسے تیز ہوا اور تن آندھی کی پشت پر لادا پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کی سرحد سے ملا دیا اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور پانی تھاٹے مار رہا تھا پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانج یعنی بے سمر تھا اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور دور و درانہ تک پھیلا دی اچھا اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر اس ہوا کو معمور کیا کہ وہ پانی کے زخیرے کو تھپیڑے دے اور بہرے بے کران کی موجوں کو اچھا لے اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا میم سے ہے کہ جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضاء میں چلتی ہے اور پانی کے پچدائی سے کیے نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند امارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی اور نہ مندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت پھر ان ستاروں کی سجدھج اور روشن ستاروں کی جمک دمک سے آراستہ کی اور ان میں زوپاش چراغ اور جگمگاتا چاند رما کیا جو گھومنے والے فلک چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوہ میں ہے پھر خدا بند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسطوں کو ترہ ترہ کے فرشتوں سے بھر دیا کچھ ان میں سربسجود ہیں جو رکو نہیں کرتے کچھ رکو میں ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے اور کچھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں جو اکتاتے نہیں ہیں نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے اور نہ ان کی اقلم میں بھوک چوک پیدا ہوتی ہے نہ ان کے بدنوں میں سستی اور کاہلی آتی ہے نہ ان پر نسیان کی غفلت تاری ہوتی ہے ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین ہو اور اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں کچھ اس کے بندوں کے نگبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمع ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں ان کے شانیں عرش کے پائیوں سے میل کھاتے ہیں عرش کے سامنے ان کی آنکھیں چکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان میں اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے عجاب عزت کے عجاب اور خدرت کے سرا پردے حائل ہیں وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کی کا تصور نہیں کرتے نہ اس پر مخلوق کی صفتیں تاری کرتے ہیں نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں اور نہ اشابہ نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر فور تھرٹی نائن کے اوپر آئیے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ جو میں دوبارہ سے ہوں دیکھا کہ جی بریکٹ میں ہے اصل میں کہ آدم علیہ السلام کی تقریق کے بارے میں فرمایا کہ پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریوں شورا زار زمین سے مٹی جمع کی اسے پانی سے اتنا بھی گویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی اور تری سے اتنا گوندہ کہ اس میں لس پیدا ہو گیا اس اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ آزاں ہیں اور مختلف حصے اسے یہاں تک سو کھایا کہ وہ خود تھم سکی اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھن کھنانے لگی ایک وقت معین ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی کہ جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا ہے اور فکری حرکات سے تصرف کرنے والا آزا اور جوارے سے خدمت لینے والا اور ہاتھ اور پیروں کو چلانے والا ہے اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف مزوں بوں رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف زدوں اور متضاد خطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے یعنی گرمی سردی تری خوشکی کا پیکر ہے اور گرمی ہاں گرمی سردی تری خوشکی کا پیکر ہے پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیت ادا کریں اور اس کے پیمان و وسیعت کو پورا کریں جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے توازوف و فروتنی کے لیے تھا اس اس لیے اللہ نے کہا کہ کیا بدبختی اس پر چھا گئی آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ وہ بڑھتر سمجھا اور کنکن آتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو زلیل جانا اللہ نے اسے محلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غزب کا مستحق بن جائے اور نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آدم علیہ السلام کی آزمائش پائے تکمیر تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے چنانچہ ہم آگئے ہیں پیج فور ہنڈرین فورٹی پہ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی محلت ہے پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا انہیں شیطان اور اس کی اداوہ سے بھی ہوشیار کر دیا لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں ملجل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دے دیا آدم علیہ السلام نے یقین کو شک اور ارادے کے استحقام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ چالا مسرط کو خوف سے بدل لیا اور فریب خردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی انہیں رحمت کے کلمے سکھائے جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلا و محل افضائح نسل میں اتارا اللہ سبحانہ ہونے ان کی اولاد سے انبیاء چنے اور وحی پر ان سے اہدو پیمان لیا تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا اہد بدل دیا تھا چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا شیعتین نے اس کی معرفت سے انہیں رو گردہ اور اس کی عبارت سے الگ کر دیا اللہ نے ان میں اپنے رسول مبوس کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے اہدو پیمان پورے کرائیں اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں یہ سروں سے بلند بام آسمان ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین زندہ رکھنے والے سامان معیشت فنا کرنے والی اجلیں بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پی در پی آنے والے حادثے اللہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطع یا طریق روشن کے کبھی یوں نہیں چھوڑا ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کسرت درماندہ درماندہ و آجز نہیں کرتی تھی ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہچنوا چکا تھا پیج فور فورٹی ون اسی طرح مدتیں گزر گئی زمانے بیت گئے باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں یہاں تک کہ اللہ تعالی نے عفاہ اہد و اتمام نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس کیا جن کے مطالق نبیوں نے نبیوں سے اہد و پیمان لیا جا چکا تھا جن کی علامات ظہور علامات ظہور یعنی مشہور محل ولادت مبارک و مسود تھا اس وقت زمین پر بسرے والوں کے مسلک یعنی جدہ جدہ مسلک جدہ جدہ خواہشیں متفرق و پراغندہ اور رہیں الگ الگ تھیں یوں کہ کچھ اللہ کو بخلوق سے تشبیح دیتے تھے کچھ ان کے ناموں کو بگاڑ دیتے تھے اور کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کے پاس طرف طرف اشارہ کرتے تھے خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا پھر اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لقا قریب اپنے لقا قریب کے لیے چنا اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے اور دارے دنیا کی بدو باچ سے آپ کو بلند تر سمجھا اور زہمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا اور دنیا سے بائزت آپ کو اٹھا لیا اٹھا لیا حضرت تم میں اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے جو انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے اس لیے کہ وہ طریق واضح و نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں پیغام رسانی کا پہنچا پیغام رسانی پہنچا کر حجت تمام کریں عقل کے دفینوں کو ابھاریں چھوڑتے جائیں ابھاریں چھوڑتے تھے اور اس کے بعد لکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے تمہارے وروردگار کی کتاب تم سے چھوڑی ہے اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام واجبات و مستحبات ناسخ و منصوب رخص و عزائم خاص و عام کے خاص و عام سب انہیں عبرد این بیرے دال عبرد امثال مقید و مطلق محکم و متشابہ کو واضح طور پر بیان کر دیا اور پھر لکھا ہے کہ محمل آیتوں نے میم جیم میم لا مجمل آیتوں کی تفسیر کی اور اس کی گتھیوں کو سلجھایا اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی آیت کی گئی ہے اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے اس کے سامنے نواقف رہیں تو مزائقہ نہیں کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان کے منصوب ہونے کا پتہ چلتا ہے اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کرنے کی اجازت ہے پیج نمبر فورٹی ٹو پر ہم آ گئے ہیں اس کتاب میں بعض واجبات لیکن کتاب میں ان کے ترک کی جاتا اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے کچھ کبیرہ ہیں ان جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت کی توقعات پیدا کی ہیں کچھ عمال ایسے ہیں جن کا تصور سوری جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش رکھتی ہے اس خدبے میں حج کی سلسلے میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا جسے لوگوں کا قبلہ بنایا جہاں لوگ اس طرح کھچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے ہیوان پانی کی طرف اور اس کی وارفتگی سے بڑھتے ہیں جس اور اس طرح وارفتگی سے بڑھتے ہیں جس طرح قبوتر اپنے آشیانیوں کے جانب جلے شانہ سے اللہ جلے شانہ نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتنی و آجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشانہ بنایا ہے اس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلام کی تصدیق کی وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے عرش تواف کرنے والے فرشتوں سے عرش پر تواف کرنے والے فرشتوں سے شباہت اختیار کی وہ اپنی عبادت کی تجارتگاہ میں منفقوں منفقوں کو سمیٹتے ہیں اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں اللہ سبحانہ نے ان کے گھر کو اسلام کا نشان بنا نشان پناہ چاہنے والوں کے لیے حرم بنایا ہے اس کا حج فرض اور ادائیگی حق کو واجب کیا ہے اور اس کی طرف راہ نوردی فرض کر دی ہے چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا واجب الادا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں چنانچہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور جس نے کفر کیا تو جان لے کہ اللہ سارے جہان سے بنیاز ہے یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور یوں ہم نے یہ خدبہ مکمل کر لیا ہے اور اب ہم اس کے بعد اگر چاہیں تو پیج نمبر فور فورٹی تری پہ ایک اور خدبہ پر سکتے ہیں آئیے ہم مل کر آغاز کر لیتے ہیں لکھا ہے پیغمبر اکرم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب جو احکامیں شریعت کے امین ٹھہرائے گئے تھے وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں نے کبھی ایک آن کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرطابی نہیں کی اور میں نے اس جمع مردی کے ولبوتے پر کہ جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلو جان سے مدد ان موقعوں پر کی کہ جن موقعوں پر سے بہادر جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہلت فرمائی تو ان کا سر اقدس میرے سینے پر تھا اور جب میرے ہاتھوں میں ان کی روحے طیب نے مفارقت کی تو میں نے تبرک اپنے ہاتھ مو پر پھیر لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کا فریضہ انجام دیا اس عالم میں کہ ملائکہ میرا ہاتھ بٹا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت سے گھر اور اس کے اطراف وہ جوانب نالہ و فریاد سے گونج رہے تھے بریکٹ میں لکھا ہے فرشتوں کا تانتہ بندہ ہوا تھا پھر لکھا ہے کہ ایک گروہ اترتا تھا اور ایک گروہ چڑھتا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز پڑھتے تھے ان کی دھیمی آوازیں برابر میرے کانوں میں آ رہی تھی یہاں تک کہ ہم نے انہیں قبر میں چھپا دیا تو اب ان کے زندگی میں اور موت کے بعد مجھ سے زائد کون ان کا حق دار ہو سکتا ہے پھر آگے لکھا ہے کہ جب تمہیں میرا حق معلوم ہو چکا تو تم بصیرت کے جلوں میں دشمن سے جہاد کے لیے صدقیت نیت سے بڑھو آگے لکھا ہے اس ذات کی قسم کے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں بلا شبہ میں جادہ حق پر ہوں اور وہ اہل شام باطل کی ایسی گھاٹی پر ہیں کہ جہاں فسلن ہی فسلن ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے آمرزش کا طالب ہوں یہاں پر انورٹڈ کومہ ختم ہو گیا پیج نمبر 443 اور ہم اپنی آج کی ریڈنگ کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں کیونکہ اس سے آگے بھی مزید خود بات ہیں اور کچھ واقعات ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی آرڈیو میں اس کو ریکارڈ کر لیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور جلد ہی جیسے ہی ہم اگلی آرڈیو ریکارڈ کریں تو آپ لوگ اس میں سواسات آ جائیں خدا حافظ فی امان اللہ